ایسا بھائی آج جونا بہت زیادہ پرشان ہے بھائی اور پرشان ہوں کیونکہ اپنے ولف کو لے کے میں پرشان ہوں اور جیسے کہ آج جونا آج اس کا ریویو کرنے آیا ہے ایکزوز کا جو کہ اس کا مطلب کیا نقصان ہے اور کیا فائدہ ہیں اس کے سارے آپ کو بتا گا اور تمہارے بھائی کی گاڑی میں نا کیا دکت ہوئی ہے اس ایکزوز کی ویسے وہ بھی بتا گا تو گائی پہلے تو اپنی گاڑی پر نظر مار لو بھائی کیا لگ رہا ہے تمہارے بھائی کا ولف آج کے ٹی میں بھائی پہلے جیسا تھا نا بھائی اس سے زیادہ انکریز ہو گیا ہے تم کو بتا ہی ہے تمہارے بھائی نے کتنی محنت کری ہے اس کو لے کر کیونکہ جب محبت ہوتی ہے نا کسی چیز سے تو یار وہ اچھی ہوئی جاتی ہے تو بھائی آج کا سین کچھ ایسا رہنے والا ہے بھائی میرے کو جونا بہت زیادہ دکت ہو رہی ہے ایکزوز میں اور تم کو پتہ یہ گرمی آ چکی ہے تو اس کو لے کے بھی بہت زیادہ شکات ہے مجھے اس گاڑی سے کیونکہ جونا یہ ہیٹ وغیرہ بہت زیادہ ہو رہی ہے بھائی ایک بات یہ بھی ہے اس میں کیونکہ یار پتہ گاڑی جب میں چلا رہا ہوں نا تو بھائی انجن جونا میرا ایسا لگ رہا ہے پاور چھوڑ رہا ہے بالکل یہ تم جھٹکے لے رہی ہے تو بھائی وہی دکت ہے یار ایکزوز کی ویسے نا میرے انجن میں جونا دکت آ رہی ہے بھائی سیلز ہونے سے بچ گیا میرے انجن تو بھائی آپ کر لیتے ہیں اس کے فائدے کے ان نقصان کے بعد تو بھائی سب سے مہن چیز پہلے فائدے سے شروع کر کو لگونے کے بعد آپ کو ایپ تو آپ کو آواز میں مزا آگا گا 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 گاگی جب آپ چلاؤ گے تو آپ کو ایک اینرجی سيد گئی ہے ایکزوز مطلق اس پر جب آپ چلاؤ گا جب آپ چلاؤ گا اس گاڑی کو کوئی سی بھی گاڑی ہو گا میں یہ نہیں کہتا کہ میری گاڑی میں مزا آگا اور آپ کے پاس جو بھی گاڑی ہے بھائی کمنٹ کر کے ضرور بتانے کیا غاوز ہے اور اس کی آواز سے آپ کو ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ریکشن بہت اچھے ملنے والے ہیں بھائی اور شروع پر جب آپ آپ اس کو لے کے نکل ہو گئے نا بھائی ایک نمبر ریکشن ملے گا بھائی ایک نمبر جسے کہتے ہیں بھائی میں اپنے موہ سے بیان نہیں کروں گا بھائی آپ جو نا ایکزوس لگوا ہو اس کے بعد دیکھو بھائی کیا سین رہتا ہے کیا نہیں رہتا ہے تو آپ کو خودی پتہ لگ جائے گا روڈ پر چلنے کے بعد تو گائی سب سے پہلے اب اس کی بات کر لیتے ہیں نقصان کی تو اس کا نقصان بس یہ ہے کہ آپ کو جو نا اس میں بہت بڑا چلان دیکھنے کو ملے گا گائیس میں بتا نہیں سکتا چلانے دسیار روپے کا تم کو بتا یہ ہے دسیار روپے بہت ہوتے ہیں کیونکہ اتنے کا نا یہ ایکزوس نہیں ہے یہ ساتھ ہزار روپے کا ایکزوس میں نے لگوایا تھا اس میں کیونکہ اس کا فل سسٹم آتا نہیں ہے بینڈ پائپ بھی ایسی ہے مطلب کی لیکن ساونڈ بڑیا پھیکتا ہے بھائی اگر آپ اس کو لگوا تو نا تو بھائی سب سے سیدھی سی بات ہے بھائی چلان کے لیے بلکل تیار ہو جانا کیونکہ روڈ پر نا ہر ناکے پر آپ کو روک سکتے ہیں تو باقی آپ کا نصیب ہے بھائی کہ آپ کا چلان نہ کٹے بھائی میں تو یہی دعا کروں گا بھائی میرا تو کہہ ابھی تک کوئی چلان ہوا نہیں بھائی نصیب تمہارا بھائی کا اللہ کا شگر ہے بھائی سرب کا کھیلے سارا کیونکہ آج تک تمہارا بھائی کا کوئی چلان نہیں کڑا ایک نقصان یہ بھی ہے اس کا تمہارے بھائی کے جناب انجن میں دکت آنے لگ گئی ہے کیونکہ میں نے جب یہ گاڑی لیتی نے اس کے دو مہینے بعد میں نے اس میں انسٹال کروا جیا تھا یہ ایکزوس بھائی گاڑی کی کیا لکنگ آتی ہے بھائی اس کو لگانے کے بعد نا بھائی لکنگ تو الگ ہی ملے گی آپ کو دیکھنے کو بٹ نقصان بھی بہت سارے ہیں اس میں آپ کی کوئی اسی بھی گاڑی سہی اس میں ہیڈنگ کی پرابلم آ سکتی ہے آپ کو وہی دکت ہے ہیڈنگ کی ایشو دیکھنے کو ملے گا اور تمہارا بھائی بھی اس کو اب اتروا دے گا کیونکہ تمہارے بھائی کے نا کل سے گاڑی جو نا بہت زیادہ جھٹکے لے رہی ہے اور مطلب کی دب دب کی چلی گھڑ گھڑ آپ کو سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن کال پر پریس کر لینا بھائی تمہارا بھائی ایسی ایسی بڑی آبی ویڈیو کے ساتھ آتا رہتا تھا ایک تو بھائی آپ کو دکت سب سے بڑی یہ ہونے والی ہے کہ آپ کی جو نا فیملی میں اگر تم آپ کسی کو بٹھاتے ہونا بھائی گاڑی پر اپنی ایگزو سے لگوانے کے بعد تو بھائی آپ کو جو نا بہت زیادہ گالی پڑھنے والی ہے بھائی میں تو یہ ہی کہوں گا بہت زیادہ گالی پڑھنے والی ہے کیونکہ سین ہی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ لاؤڈ ہے اور اس کی ابھی آپ کو آواز بھی سناؤں گا میں ٹھیک ہے کیا آواز آتی ہے اس کی بھائی جنمن والی آواز ہے اس کی تو گائز تمہارا بھائی آپ جو نا اپنی گاڑی کا ساؤنڈ سنوانے والا ہے تم کو جیسے کہ آپ نے سنائی ہے میری گاڑی کا ساؤنڈ لیکن ایک بار سنا دیتے ہیں جاتے جاتے بھائی ایگزو ساؤنڈ سنا کے جائے گا تو گائز دیکھو بھائی اسٹارٹ بنا ایسا ساؤنڈ آتا بھائی اس کا جیسے کہ آپ کو دیکھ رہا ہے بھائی یہاں جہرمن ساؤنڈ آ رہا ہے بھائی میرے کو دو فل مزا آتا ہے اور باقی اس کی ریپ کر کے دکھاتا ہوں ایک بار آپ کو ڈھیک ہے موسیقی ہاں چیک آپ ہمارا بھائی کا دل تو کنی رہا بھائی اس کو نکلوانے کا لیکن نکلوانے پڑے گا مجبوری ہے کیونکہ گرمیوں ہا رہی ہیں اور گاڑی بہت سے پتہ آپ کو آر ایسا بہت زائر ہیڈ ہوتی ہے بھائی اس کا ایکزو ساؤنڈ آڈوانے کا بس یہی سی نا باقی بھائی اگر آپ لگوانا چاہتو اپنی گاڑی میں بھائی آپ کی گاڑی اگر نہیں ہے اور آپ کو دو ڈھائی مہینے تین مہینے ملوکی لیے ہوئے ہوئے ہیں تو آپ ایکزوس لگوا سکتے ہو اور باقی اگر آپ نے اگر نہیں لیے گاڑی تو بھائی ایکزوس مطلبانا کیونکہ آپ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے کیونکہ میں کہہ رہا ہوں اس بات کو کیونکہ میرے کو بھی لگ رہا ہے کیونکہ میں نے تو بھائی ایک دن مہینے بعد اس کو انسٹال کروا جاتا بائیک میں بائیک کا لوگ دیکھ رہو کتنا پیارا آتا کتنا آسم لگ رہا ہے اور ایکرا کا یہ ایکرا فاوک کا ایکزوس ہے اور بھائی یہ ایسی یہ مطلب کی اوریجنل نہیں ہے بھائی گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور سورج سیدھا میرے مو پہ پڑھنا ہے فون جو نا بہت زیادہ ہیٹ ہو رہا ہے تو اس چکر میں بھائی زیادہ لمبا بلوگ نہیں کریں گے تو فران بھائی کپڑا مار رہا ہے اپنے بلف میں بھائی میں تو یہ کہوں گا بھائی لگوال ہے نا ایکزوس لیکن ایک مہینے بعد لگوانا اپنی گاڑی میں نہیں لیے تو اور پرانی ہے تو لگوا سکتے ہو بھائی زیادہ مت چلا نا اس کو کھڑے پہ اگر ٹھوٹل دو گئے نا تو بھائی بہت زیادہ دکھتہ دو سکتے گے کہ مجھے ہو رہی ہے بھائی میرے گاڑی میں جھنا جھٹکے لے لے گے چلیے انجن میں پرولم آ رہی ہے تمہارا بھائی کل سروس سینٹر لے گے جائے گا اس کو اور اگزوس بگر کل اتربادیں گے اس کا ٹھیک ہے فران بھائی کل اتربادیں گے اگزوس کا ہاں اترباد ہو تندور بن گیا ہے ٹانگوں کا ٹانگوں کا تندور بن گیا ہے تو تو پیچھے بیٹھا تو تجھے ہیٹ لگ رہی ہے پیچھے پیچھے والے کو بہت لگتی ہے ایک تو کان بچ جاتے ہیں پورے ایک بات یہ بھی ہے گائیس میرے کو تو بھائی بہت زیادہ مزہ آیا ہے دل خوش ہو گیا ہے تمہارا بھائی کا اگزوس لگوایا تھا گاڑی میں تو بھائی فل مزے لے لیا میں نے فل انجوائی لے لیا سارے پیسے وصول کر لیا اس سے بھائی زیادہ مہنگا تھا نہیں چھ ساتھ ایرپے کا اگزوس تھا میرا تو وہ ہی ہے یار میں نے تو مزے لے لیا تو بھائی اب جو نا ہماری گاڑی جانے والی ہے بھائی بہت زیادہ لمبے ٹور پہ تو بھائی جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گئے سینل کو سبسکرائب کر لینا بھائی بیل آئیکن گال پہ پریس کر لینا پھر سے بولنا اس بات کو بھائی لیٹ ہو رہے تھے بھائی اس کے لیے تو معافی چاہتا ہے تمہارا بھائی لیکن اب جو نا عید کے بعد ڈیلی ویلوگ آئیں گے ابھی رہ گا بھائی ضرور کرے گا بھائی کیونکہ اب جو نا بہت زیادہ محنت کرنے والا ہے تمہارا بھائی اور بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے تو گھائی چلتے ہیں شام موچ ہوگی ہے بھائی جیسے کہ آپ کو دیکھ رہا سورج نیچے آنے والا ہے تو بھائی روز افتیار کا بھی ٹیم ہو رہا بھائی کیونکہ آج جو نا آخری روز ہے بھائی تو بھائی جو جو میرا بھائی ہیں سارے بھائی ہوگو میری طرف سے اید مبارک بھائی میں بھولنا بھول گیا تھا تو بھائی ملتے ہیں آپ سے نیش لوگ میں تک تک لیے رائٹ سیف لائٹ سیف اینڈ اپنا المیک پین کے چلیں جائن بندے ماترم ملتے ہیں سارے بھائی بھائی جیسے بھائی بھائی جیسے بھائی جیسے ملتے ہیں